آپ سب سے پہلے اس ماہ کی ایکٹیویٹی ملاحظہ کیجئے ہمارے سپین، فرانس اور سوٹسل لینڈ کے ٹورز فائنل ہو چکے ہیں یہ ٹورز مہی میں جائیں گے اگلے ٹورز جولائی میں پلانڈ ہیں اور ہمارا اگلا سیشن سات مہی کو لاہور میں ہوگا ہم اس میں آپ کو لیڈرشپ سکھائیں گے میں ایک صاحب کو جانتا ہوں یہ پاکستان سے دھاگے کے سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں خرپتی ہیں لیکن ان کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی ان کا زیادہ ایکسپورٹر بھی نہیں تھا یہ جوانی میں ہانگ کان چلے گئے وہاں مزوری شروع کی اور آخر میں ایک بینک میں سیکیورٹی گارڈ بڑھتی ہو گئے یہ بزنس کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیوں؟ کیونکہ بزنس کے لیے رقم چاہیے ہوتی ہے اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے لہذا کاروبار کی سوچ ہی ممکن نہیں تھی لیکن پھر انہیں ایک بزنس مین ملا اور اس نے انہیں بزنس میں آنے کا مشوہ دیا اس مشوہ پہ انہوں نے وہی سوال کیا جو پاکستان کا ہر شخص کاروباری آئی ڈی اے یا بزنس کے مشوہ پہ کیا کرتا ہے ان کا کہنا تھا میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ سنکر مشوہ دینے والے صاحب ہسے اور انہیں کہا آپ کل صبح میرے پاس آجائیے میں آپ کو بزنس کے بیسک سنمایہ کی ٹیکنیک سمجھا دوں گا یہ گھر گئے اور اگلی صبح اس بزنس مین کے آفیس پہنچ کے وہ صاحب انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ریس کورس لے گئے وہاں دربی ریس ہو رہی تھے انہوں نے انہیں دوربین پکڑائی اور کہا آپ بس یہاں کھڑے ہو کر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھتے رہے انہوں نے دوربین آنکھوں کے ساتھ لگائی گھوڑے دوڑتے رہے اور ریس چلتی رہے گھوڑے جب فینشنگ لائن پہ پہنچ کر رک گئے تو انہوں نے آنکھوں سے دوربین ہٹائی اور بزنس مین سے کہا کہ جی میں نے ریس دیکھ لیا ہے آپ اب بنیادی سرمایہ کا آئیڈیا دیجئے اس بزنس مین نے ہس کر کہا اس ریس میں پہلے نمبر پر آنے والے گھوڑے نے پانچ کروڑ روپے کمائے تم یہ بتاؤ کیا اس گھوڑے کے پاس پیسے تھے انہوں نے ہس کر جواب دیا نہیں تھے بزنس مین نے پوچھا پیسہ لگایا بزنس مین نے کہا بلکل تمہاری بات درست ہے یہ گھوڑا دوڑتا رہا لوگ اس پر رقم لگاتے رہے اور یہ آخر میں دوڑتے دوڑتے مہنگا ہو گیا یہ گھوڑا گھوڑا ہونے کے باوجود ہر مہینے اپنی کمپنی کو پچاس کروڑ روپے کما کر دیتا ہے اور تم تو انسان ہو کیا تمہیں گھوڑے سے زیادہ نہیں کمانا چاہیے یہ صاحب حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنا لگے اس نے کہا بزنس میں بس ایک کام کرنا ہوتا ہے انسان نے خود کو ریس کا گھوڑا ثابت کرنا ہوتا ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر پیسہ دوڑ سے لوگ لگاتے ہیں تم اچھے گھوڑے بن جاؤ اور اس کے بعد کمال دیکھو انسان آپ کو آئیڈیا مل گیا لہذا انہوں نے بینک کی جاب چھوڑی بریفکیس لیا اچھے سے کپڑے خریدے اور ہانگ کانگ میں دھاگے کی تجارہ شروع کر دی یہ بازار سے آرڈر لیتے تھے اور فیصلہ باز سے دھاگہ مگوا کر وہاں بیچ دیتے تھے یوں یہ چند ماہ میں ریس کا گھوڑا بن گئے اور دنیا جہان کے لوگ ان پر رقم لگانے لگے یہ کاروبار کا ایک باریک سا نکتہ ہے آپ یہ یاد رکھیں دنیا کے تمام بزنس مین ریس کا گھوڑا بن کر کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں مکڈانلڈ کو کون نہیں جانتا اس کے اس وقت چالیس ہزار ریسٹورانٹس ہیں اب سوال یہ ہے کیا یہ ان کے اپنے ریسٹورانٹس ہیں جی نہیں مکڈانلڈ کے اپنے صرف بارہ ریسٹورانٹس ہیں باقی انتالیس ہزار نو سو اٹھاسی ریسٹورانٹس سرمایہ کاروں کے رقم سے بنے ہیں لہذا مکڈانلڈ کیا ہے یہ دنیا میں ریس کا سب سے مہنگا گھوڑا ہے اور پوری دنیا اس گھوڑے پر رقم لگا رہے ہیں آپ یہ بھی ذہن میں بٹھا لیجئے آپ نے بھی بس گھوڑا بننا ہے پوری دنیا آپ پر سرمایہ لگا دے گی اور آپ اگر گھوڑے نہیں ہیں تو پھر آپ عرب پتی بھی ہو تو بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہمارا لیڈرشپ کا سیشن عید کے بعد سات مئی کو لہور میں ہوگا ہم اس سیشن میں آپ کو عام آدمی سے لے کر بزنسمن تک ہر قسم کی لیڈرشپ سکھائیں گے لہذا آپ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کریں اور سات مئی کا لہور میں ہم سے لیڈرشپ سیکھیں